اسلام علیکم ناظرین اور جو لوگ یہ نصیش دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ابو یایہ صاحب اور ڈاکٹر زلفقار صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور جیسا نے اس قابل سمجھا کہ وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں ابو یایہ صاحب سب سے پہلے یہ اگر آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو گستاخانہ خاکوں کا سلسلہ ہے یہ 2005 یا 2006 میں ڈینمارک میں سب سے پہلے یہ کارٹونز گستاخانہ کارٹون جو وہ شائع ہوئے تھے اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں یعنی کہ پھر فرانس میں اس کی اشاعت ہوئی 2007 میں اور پھر 2015 میں چارلی ہبڈو کے آفس میں دو مسلمان بھائیوں نے حملہ کیا بارہ لوگوں کو مار دیا اب جو 2020 میں اسی کی پروسیکویشن کا آغاز ہو رہا تھا جو ان کے سولتکار تھے اور پھر جب یہ سٹارٹ ہوا تو ایک پاکستانی ریفیوجی نے چارلی ہبڈو کے پرانے آفس میں حملہ کیا وہاں پہ دو تین لوگوں کو خنجر خنجر مارا اور پھر یہ ایک ہسٹری ہے کہ ایک ہسٹری کے ٹیچر ایک لوکل اسکول کے ٹیچر نے انہی کارٹونز کو دکھایا اپنے سکول میں اور پھر جن اسٹریڈنٹس نے ان کارٹونز کو دیکھا اس سکول میں انہی کی ایک پیرنٹ نے اس ٹیچر کو مختلف اور لوگوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ زبا کیا اور قتل کر دیا پھر ہم نے دیکھا کہ چرچ میں ایک واقعہ ہوا جس میں تین لوگوں کو مار دیا گیا نوٹرڈیم میں کل بھی خبر آئی تھی کہ ایک اور پریسٹ کو جائے وہ قتل کر دیا گیا اٹلی میں لیکن ان سب میں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے کہنے کے اوپر ان تمام کارٹونز کو باقاعدہ پبلک بیلڈنگز میں ان کو دکھایا گیا پروجیکٹ کیا گیا اور ساری دنیا نے کارٹونز کو دیکھا جنو نے نہیں بھی دیکھا تھا پہلے وہ بھی ان کارٹونز کو بھرپور انہوں میں دیکھا تو کہنے کا سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو کارٹونز کا جو سلسلہ ہے یہ یہ فرانس میں ہی کیوں ہے یعنی اس کی کوئی ہمیں کچھ کوئی تاریخ اگر آپ کے پاس ہے کہ فرانس میں ایسا کیا ہے کہ فرانس نے اس کو جو ہیڈ آن لیا ہے اور یہ کس طریقے سے فیڈ ایف سپیچ آہ علاؤ کرتا ہے کہ وہ اتنے عربوں مسلمانوں کے جو پسندیدہ شخصیت ہیں ان کا اس طریقے سے آہ ان کی تذریق کی جائے آہ آنٹی آب یایہ صاحب السلام علیکم جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس طالب کو دعوت دی اور بہت محبت بہت سلام دل فکھار بھائی کی خدمت میں پرک بھائی کی خدمت میں اللہ تعالی آپ لوگ کو خوش رکھ کے آفیت دے آسانی دے جو بھائی آپ نے سوال کیا ہے رفیق صاحب دکھئے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو گستاخانہ خاکے ہیں یا گستاخی ہے اس کی ہسٹری اتنی قدیم ہے جتنے خود نبوت کے انسٹیٹیوشن تو نبوت کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ سمجھے کہ ہمیشہ سا لازم و ملزوم رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق تو آپ بھی قرآن کھول کے پڑھ لیجئے قرآن مجید نے ایسے ایسے کوٹیشن نقل کیے ہیں کفار کے اور منافقین کے اور یہود کے جو اگر قرآن مجید میں نہیں ہوتے تو شاید ہم انہیں دھرا بھی نہیں سکتے اور پھر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اعراس کی تلقین کی گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورے عرب کے اوپر غالب آئے آپ کی دعوت کل عالم کے اندر پھیل گئی اس کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ پیڑیول یورپ کے اندر اس کی ایک ہسٹری ہے لیکن جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں بہت ریسنٹ جو زمانہ ہے تو یہ انسیڈنٹ یا یہ معاملات اصل میں فرانس میں شروع نہیں ہوئے یہ انیس سو اٹھاسی میں اس وقت ان کا آغاز ہوا ہے جب سلمان رشتی نے سیٹنک ورسز نام کی ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کے اوپر اومدہ یاد ہے ہمارے بچپن کا بلکہ لڑکپن کا زمانہ تھا اور ہم بھی بہت جوش میں تھے مولانا کوسر نیازی نے بڑی زوردار طریقے سے مضامین اس زمانے میں لکھے ایک معروف لزنامے میں ہمیں بہت جوش آیا اور اومدہ یاد ہے کہ ہم چھوٹی ایج میں تھے لیکن اتنی کچھ ہمیں انگریزی آتی تھی وہ ساری انگریزی ہم نے مندقل کی ایک خط کے اندر اور ان کے اپارنے کے پر ہم نے پینگوین جو غالباً ادارہ تھا جس نے ایک کتاب شائع کی تھی اس کو خط لکھا اتنا جوش تھا اور پورے عالم اسلام میں ایک جوش تھا آیت اللہ خمینی جو تھے ایران کے سپریم لیڈر انہوں نے ایک فتوہ سلمان رشدی کے قتل کا باؤنٹی اس کے لے رکھی گئی غالباً ابھی بھی موجود ہے اس وقت شاید ایک ملین ڈالر تھی اب دو ملین پونڈ ہی رقم پہنچ چکی ہے لیکن سلمان رشدی ابھی بھی موجود ہے سلمان رشدی کے واقعے کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں اس کی ایک ہسٹری ہے اور اس کے بعد جو ریسن انسیڈنٹ ہے وہ فرانس کا ہوا ہے اور فرانس میں جو آپ کا سوال ہے بار بار کیوں ہو رہا ہے تو دیکھیں فرانس میں دو ہزار سات میں پہلی دفعہ یہ کارٹون شائع ہوئے اور مسلمانوں نے اور پھر دنیا پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر ایک ریاکشن شو کیا یہ معاملہ لو پروفائل میں ہی رہتا عدالت میں چلا گیا تھا وہاں پر بہتر طریقے سے یہ حل ہو جاتا لیکن یہ جو چارلی ایبڈو بار ہے جس نے یہ شائع کی اس کے اوپر دو ہزار گیارہ سے دو ہزار پندرہ تک تین دفعہ حملے ہوئے تو یہ جو وائلنس ہوا اصل میں اس کی وجہ سے یہ معاملات پھر فرانس میں بڑھتے چلے گئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوستہ آنا خاکے بنانا کوئی اچھی بات تھی اور صرف مسلمانوں کو الزام دے رہا ہوں کہ انہوں نے وائلنس کیا یا حملہ کیا ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی عقیدت کتنی غیر معاملی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ انچہ اللہ اکسے اگلے سوال میں پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا لیکن آپ نے جو کہ سوال یہ کیا ہے کہ فرانس میں یہ معاملہ اتنا زیادہ کیوں اٹھ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے طرف سے جو کہ عملن وائلنس ہوا ہے اور ابھی بھی جو ریسنٹ اپیسوڈ ہے اس میں بھی اصل میں سکول ٹیچر کا قتل ہوا اور پھر جس طرح آپ نے کہا دو تین دن پہلے چرچ کے اوپر بھی حملہ ہوا تو جو کہ مسلمانوں کے طرف سے یہ جواب آ رہا ہے تشدد کی شکل میں تو معاملہ اس کے نتیجے میں بڑھتا چلے جاتا ہے یعنی فرانس میں یہ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے آہ THANK YOU آہ ABYاء صاحب آہ عظل فقار صاحب آپ بھی آہ کوئی کومنٹ کرنا چاہے تو اس میں کرنے كانت سخت gestionlli اور nauja جی شکریہ آپ کے زرحہ نماز ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے spot کے ساتھ ہمیں بھی مدہو کیا آہ لیکن میری جو حیثیت ہے تو وہ بھی سوال کرنے والوں میں سے ہوگی پہرہ کہ اتنے بڑے عالم کے سامنے میں کچھ بولوں گا تو پھر یہ مناسب بات نہیں ہوگی سو میں بھی ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس طور میں ہوتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کا جو ٹیمٹرائمنٹ ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کس حالت میں ہیں یا اس پر کس طرح کا ریاکشن یہ شو کرتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے یا صرف یہ ان کی ازادیے جو رائے رائے کی ازہار کی ازادی ہے صرف یہ اس تک کی محدود ہے شکار بھائی دیکھئے میں اس کے لیے یعنی آپ کا سوال بڑا اہم ہے اس کے لیے مگر مجھے تھوڑی اب تفصیل کرنی پڑے گی یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے اپنا بیو پائنٹ ہے میں جاؤں ہوں اس کو بڑا تفصیل سا آپ کے سامنے رکھوں اور آپ لوگ شاید اس کو بہت اچھی طرح اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ خدای سکیم کا حصہ ہیں جس کی اب میں بات کرنے جا رہا ہوں دیکھئے یہ جو اسلام ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیشے نظر یہ چیز رہی ہے کہ اس دین کا ابلاغ ہوتا رہا ہے اور دور جدید میں جب مسلمان مغلوب ہوئے جب تک وہ سپر پاور تھے اسلام مسلمانوں کی تہذیبی طاقت کی بنیاد پر دنیا تک پہنچ رہا تھا لیکن بچھلے دو سو برس سے مسلمان مغلوب ہیں اور بہت سے ایسے اسباب ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو شاید اگر میں چھوڑوں تو بات دوسری طرف نکل جائے گی تو لیکن مختصر اب میں کرتے ہوئے بہت ریسنٹ معاملات سے بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کے بلاک کیلئے دو بڑے احتمام کیے ہیں اس دور میں ایک یہ کہ انہوں نے انفرمیشن ایج شروع کی ہے اور یہ انفرمیشن ایج کا کرشمہ ہے کہ ہم معالباً گیارہ ہزار میل دور بیٹھے میں گیارہ ہزار کلیمیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل آمنت سامنے ہو کے بات کر رہے ہیں اور دنیا ہماری بات سن رہی ہے دنیا میں کسی بھی قطعے کے لوگ ہماری گرفت کو سن سکتے ہیں آپ بور کیجئے کتنی غر معاملی بات ہے میں اور آپ دونوں اس نسل کا حصہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس انقلاب کو آدھے ہوئے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بشی نظر یہ تھا کہ اس وقت جو ہم خدمت سے انجام دے رہا ہیں یہی وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی دعوت پہنچے اور دنیا بھر میں پہنچے دوسرا انہوں نے جو انتظام کیا وہ یہ تھا کہ مسلم ڈائیسپورا ہوا ہے پچھلے پچھلی سری سے شروع ہوا ہے یعنی جب مسلمانوں کے ممالک پر مغربی طاقتوں نے قبضہ کیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہماریاں آئے لیکن اس کے نتیجے میں ہم بھی ان کیاں جانا شروع ہوئے اور پھر ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھی وہ اپنے دور زوال کے جس حصے میں تھے وہاں پہ ان کے اندر اب وہ زندہ لوگ پیدا نہیں ہو رہے تھے کہ جو ان کے نظام کو چلا سکے تو انہوں نے اعلیٰ صلاحیت کے جو لوگ تھے جو مشرق کے لوگ تھے اور جن میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے ان کو اپنے ہاں بلانا شروع کیا اور یہ جو مسلم ڈائیسپورا ہوا جس کے نتیجے میں یورپ کے کونے سے لے کر کینیڈا تک اور آسٹریلیا تک ہم جانتے ہیں مسلمان بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے اسلام کی دعوت ہے جس کا فروغ مہاشر ہو چکا ہے اور یہ بات پچھلے چالیس پچاس سال سے بالکل اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ مغربی دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے وہ اسلام ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں امیگریشن بھی اس کی وجہ ہے یقیناً شرع پیدائی بھی اس کی وجہ ہے یقین اس کے ساتھ مسلمانوں کی جو اس انٹریکشن کے نتیجے میں جو بھی کھول نیشرل ہے خاص طرح مسلمانوں کی جب سیکنڈ جنریشن اسی کلچر میں پروان چڑھتی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی دعوت اور اسلامی اخلاق کا نمونہ بن جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہاں کے مقام لوگوں تک بھی اسلام کا تارروف پہنچتا ہے یا تو وہ کنمارٹ ہوتا ہے یا ایٹلیس تارروف حاصل ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالی کی اسکیم ہے ظاہر ہے کہ اس اسکیم کو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جو شروع سے اس پورے معاملے میں ویلن کی حیثت رکھتے ہیں ان شیعاتین یہ بات جانتے ہیں اور وہ اس کو روکنے کے لیے پھر جو ان کا طریقہ ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے کہ اپنے اولیاء کو انسانوں میں سے جو ان کی مزاج کے لوگ ہیں ان کو جھوٹے anytime کرتے ہیں ان کو شیطانی anytime کرتے ہیں تنانچہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ نویت کا شیطانی الہام ہے جو انسانوں کے اوپر کیا جاتا ہے انسانوں میں سے وہ لوگ کے شیطانوں کے ہاتھ میں کھیلنا پسند کرتے ہیں وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر اشتیال پھیلتا ہے اور اس کے بات کی سٹوری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان وائلنس کر کے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے تو میں بیان کروں گا کہ صحیح لائے عمل کیا ہے لیکن یہ بہرل ہوتا تو شعوری طور پر ہے یعنی مسلمانوں کو غصہ دلانے کا جو عمل ہے یہ شعوری کوشش ہے اور اس کی پیچھے یعنی یہ احساس ہے کہ اسلام کی دعوت بہاں پہنچ رہی ہے اور عام لوگ کے سطح پر دیکھیں تو پھر وہ اس کو اسلامفوبیا کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا خوف کہ ہماری تہذیب جہاں کئی مٹ نہ جائے ان یہاں پر مسلمان ہی غالب نہ آ جائے تو اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو نکالا تو نہیں جا سکتا بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے ہیں اچھا یہ خود ان کی مجبوری بھی ہے ان کے لوگ اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں کہ وہاں کا سسٹم چلا سکیں اس لیے انہیں ایک تازہ خون کی ضرورت ہے جو مشرقی ممالک سے وہاں جا رہا ہے تو اب طریقہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا اگر مشتعل کر دیا جائے کیونکہ وہاں کے سماج میں کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے یعنی جو جس چیز کو وہ اپنا سٹینٹ بنا رکھا ہے انہوں نے کہ بھئی یہ آزادی ہر طرح کی یہی آزادی خود مسلمانوں کو حاصل ہے اسلامی دعوت کو پھیلانے کی لیکن اگر مسلمان وائلنس کرتے ہیں مسلمان جانمال آبرو کی تباہی عمل میں حصہ لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فضاء پیدا کی جا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اسلامی دعوت کا راستہ روکا جا سکتا ہے تو ان شورٹ آپ پہ سوال کا جواب ہے یس کہ یہ مسلمانوں کا ٹیمپریمنٹ کو کسی نہ کسی درجے میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ چیک کرنے کا عمل ہے یہ مشتعل کرنے کی کوشش اور مسلمان انفورشنیٹلی سٹرپ میں آجاتے ہیں کیا اس میں یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ اللہ اللہ کی طرف سے ہمیلییشن کے طور پر ہم پر اس طرح کی چیزیں مسلط کر جاتی ہیں جس طرح کے بنی اسرائیل کے مختلف ادوار میں یہ رائک ان کو ہمیلییٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروائے جاتی ہیں جی میں نے درست کیا تھا کہ نبوت کا انسٹیوشن جتنا پرانا ہے یہ جو تضحیق ہے استہزہ ہے پیغمبروں کے اوپر ان کے ساتھیوں اوپر ظلم کا سلسلہ ہے میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہم تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے ہمیں ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جہاں آپ مغرب میں رہ کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے آپ کو دعوت پھیلانے کی آزادی حاصل ہے لیکن ظہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ریٹیلییشن تو ہوتا ہے تو وہ جو خدای سکیم میں سب کچھ ہوتا ہے یعنی جب آپ سے کام لیا جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو ظلم ہوتا تھا وہ جو تشدد ہوتا تھا وہ جو خدا کا نام لینے پر بھی پابندی تھی اس میں سب جو چیز صرف باقی رہ گئی ہے وہ اس تحضہ ہے وہ تضحیق ہے تو اگر آپ نبوت کے ادارے کے تاریخ سے واقف ہوں تو یہ سب کچھ تو اس معاملے کا حصہ ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اپنی اس حیثیت سے واقف نہیں رہے کہ وہ اس میں دائیں ہیں ان کو دین حقی شہادت دینی ہے مسلمان اس چیز کو فراموش کر رہے ہیں مسلمان ایک گروہ بن گئے ہم بن گئے جس کا مذہب جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں مشتعل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریاکشن میں آ جاتے ہیں تو میرا نزدیک تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے تو جس درجہ کے معاملات ہوتے تھے ہمیں تو انہیں نہیں گیا ہے ہمارے ساتھ تو بڑا آفیت کا رحسنی کم اللہ تعالیٰ نے معاملات کیا ہے میرا ایک زمنی سوال ہے اس میں کہ یعنی جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ جو جیسے فری ڈیو آفیس سپیچ کی بیسس پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک طرح سے اپورچورٹی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنی بات بھی اچھی بات بھی آگے پہنچاؤ so that کہ بھئی آپ کا میسیج بھی آگے پہنچے اچھا میسیج یہ تو ہم یعنی ایک موقع ضائع نہیں کر رہے ہیں جی سو فریصت آپ صحیح فرما رہے ہیں یعنی ہمیں تو اگر آپ دیکھیں تو بلیسنگ گائی سے یعنی کہ جتنا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں فرانس کے لوگوں کو یہ بتائیں یورپ کے لوگوں کو یہ بتائیں مغرب کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جس ہستی کے خاکے بنا رہے ہیں وہ تو ہمارا نبی نہیں ہمارا نبی تو یہ ہے وہ تو اتنا خوبصورت ہے اس کی شخصیت تو اس کی ذات تو اتنی غیر معمولی ہے اس کی ہستی تو وہ تھی جس نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے اس کی ہستی تو وہ تھی جس نے ساری زندگی صبر سے کام لیا ہے ہر طرح کے استہزہ تمسکر کو برداشت کیا ہے یعنی شفقت کا نمونہ تھے وہ رحمت کا نمونہ تھے وہ دفوع درگزر کا نمونہ تھے تو ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں بہترین ایک وقت آیا ہے ایک موقع ہے یعنی اس دور میں تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ ڈھونتے ہیں کہ آپ کی بات زیر بحث آئے کسی طرح آپ مشہور ہو جائے کسی طرح آپ کا معاملہ زیر بحث آئے اپنی بات کے ابلاغ کا بہترین وقت ہوتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ایک طرح سے موقع دے رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آپ کے پیغمبر کو غلط طرح سے زیر بحث لائے ہیں تو چلیے زیر بحث آتا ہو گئے نا اب آپ صحیح طرح سے زیر بحث لیائیں آپ بتانا شروع کر دیں کہ اصل پیغمبر تو یہ ہے جس کے تم خاکے بنا رہا ہو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے پیغمبر تو یہ ہیں جو قرآن مجید میں ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہیں تو میں سمجھتا یہ قضیم اپورشنٹی ہے مسلمانوں کا زاویہ نظر اگر یہ ہو جائے تو اس طرح کی ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بہت مفید ہوں گی بلکہ یہ مسلمانوں کا عمل ان واقعات کو ختم کرنے کا سبب بن جائے اس لیے کہ ان لوگوں کو بتا چل جائے گا کہ اس طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو اور اسلامی دعوت کو اور فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی اور چیز ان خاکوں کو ختم نہیں کر سکتی مسلمانوں کا دعوتی عمل ہی ان خاکوں کو دراصل ختم کرنے کا سبب بنے گا تو یہ آپ کہیں یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی فیلنگ ہماری ہے کوئی کہیں پر کسی کونے سے کوئی مسلمان ایسی آواز اٹھا رہا ہے یقیناً مجھے پتا ہے جیسے جیسے آپ بات کر رہے ہیں یا غاندے صاحب بات کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے عربابوں کیا کہتے ہیں ان کو ورڈ میرے دن میں جی تو ان لوگوں میں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا کر رہا ہے یعنی جیسے ترکی کے جو ہے اردوگان صاحب وہ تو ایک طرح سے اس بحث ہمارے سے میں لگتا ہے علج گئے ہیں جس پر جو یقین وہ فرانس کے لوگ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ پلجے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں شخصیات میں جائے بغیر یعنی کسی سیاسی رہنما کا نام لیے بغیر میں ایک صحیح علاہ جسے میں سمجھتا ہوں اسے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا دیکھیں ہماری ہوتا ہی ہے میں جو کہ شروع سے بہت اٹیش رہا ہوں ان سارے معاملات میں نائنٹین ایٹی ایٹ سے میں نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ بہت چھوٹی عش سے بھی جب یہ معاملہ ہوا تو تو ہم دل و جان سے اس کا حصہ تھے اور پورے طرح اس پروٹیسٹ کا حصہ تھے جو سلمان رشلی کے معاملے کے بعد شروع ہوا اس کے بعد جب بھی یہ معاملہ ہوا تو میں نے اس کے پر لکھا بھی گفتگو بھی کی مضامین بھی لکھے ہر پہلو سے پارٹسپیشن کی خود پاکستان میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور جب کسی کو بولنے کا یاران آئے تھا اس طرح بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا مسئلہ ہے اور ہمارے نبی کا مسئلہ ہمارے لئے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے دین کی دعوت کا مسئلہ اور یہ ہمارے لئے بہت اہم مسئلہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ صحیح بات کو ہم بیان کریں صحیح نقطہ نظر کو سامنے رکھیں اور بار بار اپنی بات کو درائیں جو کچھ ہم اس وقت تک دیکھتے رہے ہیں پچھتے اگر آپ بھی دیکھ لیں اٹھاسی سے آج تک دیکھ لیں بتیس برس کی تاریخ ہے ہوتا صرف یہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے پورا عالم اسلام اگل پڑتا ہے سیاسی رہنما فتوے دینے لگتے ہیں بیان دینے لگتے ہیں جو مذہبی رہنما ہیں وہ آرٹیکل لکھتے ہیں مسلمانوں کو اشتیال دلاتے ہیں جو عوام الناس ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں وہ احتجاج ہوتا ہے بعض اوقات وہ احتجاج تشدد والا بھی ہو جاتا ہے ہمیں یاد ہے دو ہزار سات میں جب یا دو ہزار چھے میں جب یہ کارٹون ہوئے اور پاکستان میں احتجاج ہوا تو سکوٹریں جلائی گئی گاڑیاں جلائی گئی بینگ لوٹے گئے تو بہرحال یہ وقتی اشتیال پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رات گئی بعد گئی معاملہ ختم اور اس کے بعد ایک دو تین سال کے لیے پھر سب بھول گئے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد دو تین چار سال کے بعد پھر کوئی شخص اسی طرح کی بہودہ اور گستا خانہ حرکت کرتا ہے یقیناً انتہائی قابل نفرت ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کی جائے سکتی اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے لیکن اس قابل نفرت عمل کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر شدید اشتیال پیدا ہوتا ہے اچھا اشتیال عوام میں پیدا ہو تو چلیے کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں جو چیدوں کو سمجھتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ ان اس طرح کے معاملات حل کیسے کیا جاتے ہیں وہ صاف لگتا ہے کہ وہ اپنے یا تو مذہبی مفادات کے لیے یا سیاسی مفادات کے لیے لوگ پرووک کر رہے ہیں اگر حقیقی معنوں میں رسول اللہ سے آسم کی محبت ہے اگر حقیقی معنوں میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کا سلوشن آپ کے سامنے رد دیت ہوں دیکھئے اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے اور وہ یعنی حکومت کی سطح پہ میں بات کر رہا ہوں میں اس کی بات نہیں کر رہا عوام سطح پہ وہ میں عرض کر چکا ہوں وہاں پہ تو دعوت کا یہ راستہ محصل حکومت کی سطح پہ دیکھئے حکومت کا جو ادارہ ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے اس کے پاس بے پناہ فنڈنگ ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے کہ حکومت تنگ بنائے حکومت ادارے بنائے اس کیلئے ڈالرز وقف کرے عالی ترین ذہانتوں کا ہائر کرے اور ان کو پھر مغرب کے ساتھ انگیج کرے یہ لائف ٹائم مسئلہ بننا چاہیے ان اداروں کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ یورپ کی امریکہ کی اور یوں مختلف ممالک کی جو اس طرح کے دانشور ہیں اور یہ لوگ ان کی زبانیں جانتے ہوں یورپ میں جو کہ بہت سے زبانیں بولی جاتی ہیں اور جو اس طرح کے طبقات ہیں جہاں پہ گفتگو ہو سکتی ان کے سامنے ہی مقدمہ سنجیدہ طریقے سے پیش کیا جائے انہیں بتایا جائے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کی حساسیت کیا ہے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذہبی رہنما نہیں مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سیاسی رہنما بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے مسلمانوں کی حساسیت کا عالم کیا ہے تو اس میسج کو اچھے طریقے سے آپ مسلسل ان کو انگیج کر کے ان تک کمیونیکیٹ کریں جب آپ یہ کریں گے اور مسلسل کریں گے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ رفتہ رفتہ تبدیلی آئے گی اس لیے کہ دیکھیں ابھی جو فرانس کے صدر کا بہت ریسنٹ بیان میں کلی دیکھ رہا تھا تو وہ یعنی اس درجہ میں وہی ویلن بنے ہوئے ہیں وہ اس وقت تو ویلن بنے ہوئے لیکن ان کا بھی کلکہ بیان کیا تھا جو غالباً الجزیرے کو انہوں نے انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں مسلمانوں کے شوق کو یعنی مسلمانوں کو جو صدمہ ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں لیکن میں ہم وائلنس برداشت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس درجہ پہ ہیں کہ وہ مسلمانوں کے جذبات سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو اگر وہ تیار ہیں تو ہمیں انگیج کرنا چاہیے اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت جو صدر ہیں انہوں نے تو بہت منفی رول ادا کیا ہے لیکن جو جاک شراب تھے جب مصلہ جب پہلی دفعہ پیدا ہوا تو جاک شراب تھے تو بہت اسٹینڈ لیا تھا انہوں نے بہت کنڈیم کیا تھا یہ جو چارلی ایبڈو کے خاکے ہیں بہت سختی سے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتا ہے ابھی بھی کینیڈا کے جو پرائم میسٹر کا بیان آیا آپ دیکھ لیجئے تو بہت خوصلہ اوزہ وہ پیغام ہیں یعنی مغرب کے ادارے مغرب کے سنجیدہ لوگ مسلمانوں کی جذبات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں وقتی طور پر ہم اس کو ایک پولٹیکل اسٹنٹ بناتے ہیں خوب شور مچایا اور اس کے بعد رات گئی بات گئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادارے بنائیں اس کے لیے آلاتلین ذہانتوں کو ہائر کریں وہ اپنی زندگیاں لگائیں پھر وہ لوگ انگیج کریں وہ اس معاملے کے قانونی پہلوں کو دیکھتے ہوں مغرب کے قانون کو سمجھتے ہوں ان کے سامنے وہ چیز رکھیں ہم مثال دیتے ہیں عام طور پر یہودیوں کی کہ بھئی یہ دیکھئے یہودیوں کے خلاب بات نہیں کی جا سکتی ہولوکاسٹ کے خلاب بات نہیں کی جا سکتی تو ذرا میں تبدیل دلاؤں گا کہ چا خیال ہے یہ خود بخود اور اپنے کر لیا یعنی یہودیوں نے اس کے پیچھے ایک ایفرٹ کی ہے جتو جہد کی ہے بڑی محنت کی ہے انہوں نے خاموش سٹرگل کی ہے کوئی شاید میرے تو خیال نہیں ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ انہوں نے کوئی اس کے لیے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو یا کوئی جلوس نکالا ہو ہر سطح پہ انہوں نے انگیج کیا لوگ اپنی بات کمینکیٹ کی ہے اس کے لیے رہ رہے کہ انہوں نے دیگر ذرائع بھی اختیار کیے ان کی طاقتور حیثیت ہے معیشت کے پہلوں سے دیگر پہلوں سے لیکن اصل چیز کیا ہے اس کے لیے کہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے ایک جتو جہد کرنی پڑتی ہے یوں نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہوں آپ نے بیانات دی آپ نے فتوہ دیا اس کے بعد رات گئی بعد گئی آپ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بننا ہے تو اگر مسئلہ کو سیرسلی حل کرنا ہے تو پھر جیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے ویسے حل کریں اور اگر بیانات دینے ہیں تو ٹھیک بیانات دیتے رہیں مشتعل کرنا ہے تو مشتعل کرتے رہیں مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں پھر یہ واقعہ ہوگا پھر دوہر آیا جائے گا کیونکہ ابھی تک تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سلمان رسلی کے واقعے سے لے کر آج تک پتیس برس گزر گئے ہیں یہ چیزیں بڑی ہیں اور صورتحال اب یہ آگئی ہے کہ پہلے حکومت اس سے الگ رہتی تھی اور اب حکومتوں نے اس دفعہ جو سانحہ ہوا ہے کہ فرانس کی حکومت نے پھر رییکشن میں آگے ان جو کارٹونز ہیں ان کو آفیسز میں بھی چلوایا ان کو چورہوں کے اوپر بھی بڑی سکرینوں کے اوپر لوگوں کو دکھایا تو یہ آپ اس پہلوں سے دیکھئے تو صورتحال خراب ہوئی ہے اور یہ سب کے باوجود ہوئی ہے جو مسلمانوں نے کام کی ہے تو اگر حکومتوں کو کچھ کرنا ہے تو اس کا راستہ میں نے بیعتا دیا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت شہرت نہ ملے ہو سکتا ہے کہ پولٹیکل گین آپ کو نہ ملیں ایک مسئلہ ایسا انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس میں میں ایک کلی بلکہ ڈاکٹر یاسر قاضی صاحب نے ایک فرنچ ایک ایک اکٹیویسٹ ہے ہیومن رائٹ ماروان جو ایجپشن آئی تینک ٹونیشن بیکگراؤنڈ کے ان سے وہ انٹریو کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ اسٹریٹسٹکس بیان کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ پیریس میں ہر دسویں شخص جو وہ مسلمان ہیں خاص طور پہ جہاں پہ پرابلم ہوئی ہے اس کے علاوہ ٹوٹل فرنچ پاپولیشن کا سون پرسنٹ جو ہے وہ مسلم مسلم آبادی ہے لیکن انہوں نے اور ایک ایک تھوڑی سی تاریخ بھی وہ بتا رہے تھے کہ فرانس نے کیونکہ الگیریا ٹنیشیا مورکو اور آپ پہ قبضہ کیا تھی ان کی اور پھر جب یہ واپس آئے ہیں فرنچ تو یہ اب تک اس صدمے کو بھولا نہیں سکے یہ سمجھیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا صدمہ ہے کہ جیسے ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم ہماری حکومت تھی عادی دنیا پہ اور ہم اب جو ہیں وہ محکوم ہو گئے ہیں ان کے کہنے کے مطابق جو یہ اسی طرح کا صدمہ فرنچ عوام میں بھی ہے موجود کہ انہوں نے اپنے ایک بہت بڑا جو لینڈ ہے اور جو اکپیشن ہے ان کو انہوں نے کھو دیا اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو سپریس بھی کرتے ہیں تو جو پہلا سوال میں نے آپ سے کہا پوچھا تھا اس کے بیکراؤنڈ میں یہی بات تھی کہ اس کے اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو سپریس کرنا چاہتے ہیں ہمیلیٹ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ایک قابل ذکر تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں پہ اور وہ جب سے انہوں نے چرچ سے یا ریلیجن سے اپنے آپ کو ڈسوسیئٹ کیا ہے یہ جو مذہب کے خلاف ان کا جو حملہ ہے یعنی وہ مختلف سیمبلز کو یا اس طریقے ریلیجن سیمبلز کو بین کیا اور انہیں کپڑوں کے اوپر بین لگایا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا وہ جیوز بھی اس سے افیکٹ ہوئے کرسچن بھی اس سے افیکٹ ہوئے تو یہ مسلمانوں کے اندر اتنا رییکشن کیوں پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اور پھر اس لیول کا کہ حکومتی سطح پر ایک رییکشن آئے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے یعنی میری مجھے اب اب تک تو نہیں معلوم کہ اس سے پہلے جب جب ممالک پیدا ہو چکے سیکنڈ مولڈ وار کے بعد مختلف دیویجنز یعنی حکومتی گورنمنٹ لیول پر یا فیڈرل لیول پر سٹیٹ لیول پر اس قسم کی ہمیلیشن ہوئی ہو یا اس قسم کا جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہو لوگوں کے جذبات کے پر ایک خاص کمیونٹی کو لے کر ٹارگٹ کیا ہو یہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ریزن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ پولیٹیکل ریزن بھی ہوتا ہے دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل ریزن نہیں ہوں یہ جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے سامنے جو اپوزیشن تھی اصلا پہلے تو اس نے سٹینڈ لیا تھا اور جب اپوزیشن نے پوری خورت سے سٹینڈ لیا تھا انہوں نے بھی پھر سٹینڈ لیا یعنی پولیٹیکل ریزننگ تو ہوتی ہے وہاں پر لیکن سوال یہ ہے کہ وجوہات جو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی جو پہلی بات تھی جو آپ نے بیان کی تھی کہ پیریس میں اگر درسوہ شخص مسلمان ہے ساتھ فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے تو کتنی بڑی اپورچنٹی ہے جو آپ کے لیے کیریٹ ہو رہی ہے اچھا یہ ذرا آپ ایک لیمے کے لیے سوچئے کہ خود آپ کے ملک میں آ کر اگر آپ کوئی پتا چلے کہ کسی دوسرے مذہب کے لوگ کے داداد اس طرح بڑھ رہی ہے تو آپ میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا تو اگر ان کے اوپر ہو رہا ہے تو یہ کیا غرفتری ہے یعنی یہ تو نیچرل سے چیز ہے تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ بھائی ہمارے آنے سے آپ پریشان نہ ہو ہم تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں جو چیز رحمت ہے اس کا پیغام لائیں ہیں ہم آپ سے آپ کی زمینیں چھیننے نہیں آئیں آپ کی ملازمتیں چھیننے نہیں آئیں ہم تو آسمان و زمین کی بہتشاں ہی آپ کو دینے کے لیے آئیں تو دینے والے بنی ہیں یہ جو مسلمانوں کے اندر احساس محرومی ہے خوف ہے یہ ختم ہو گئے ہی نہیں دے رہا اور مسلمانوں کی بدقسمت یہ کہ لیڈرشپ اس کا شکار ہے اگر دنیا میں رکابتیں ہوتی ہیں قوموں میں گروہوں میں یہ تو ہمیشہ ہوتی ہیں یہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پورے صورتحال کو نیوٹریلائز کریں ان کو پورا اعتماد دلائیں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں لے رہے ہم آرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک میسج ہے ایک پیغام ہے جو آپ کی کمیاں ہی اس کی بھی تلافی ہوگی اور ہم آپ کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اپنے انسانیت کو جو کچھ دیا ہے دیکھیں نا یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم بات کر رہا ہی ہیں یہ مسلمانوں نے چاہت کی ہے یہ جو ائر گنڈیشن چلتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر یہ جو روشنیاں ہیں یہ جو کمپیوٹر ہے یہ جو کیمرے ہیں یہ انسانیت کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے اب ہمیں آرہ وقت ہے کہ ہم انہیں دیں اور ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے ایمان کی روشنی ہے آپ ایک مغربی شخص کی فرسٹیشن کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جس وقت وہ موت کے قریب آ جاتا ہے یعنی جوانی تو اس نے مزے کر کے گزار لی لیکن موت کا تو وہ ساری درکی کے پاوجود کوئی علاج دریافت نہیں کر سکے تو وہاں پہنچنے کے بعد جو فرسٹیشن اس کے اوبر آتی ہے جو اس تکلیف میں جس نصیاتی عذیت میں مقتلہ ہوتا ہے آپ اس کے حالت کا اندازہ کی اور ایک مسلمان کا اندازہ کیجئے کہ جس نی موت اس کی موت قریب آتی ہے وہ اتنی ریلیکس ہوتا چلا جاتا ہے اسے پتہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو سمجھئے کہ آسانی کے دن آ رہے ہیں تو خیر کے دن آ رہے ہیں حضرت بلال کا جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے خوش تھے واقعی لوگ امگین تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری محبوب جو لوگ تھے دوست ہیں ان سے ملاقات کا وقت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے تو مسلمان کی تو موت اس کے لیے ایک ایسی نعمت ثابت ہوتی ہے اہل مغرب کا بنیادی مسئلہ یہ ہی ہے کہ موت ایک خوف کی طرح ان کے اوپر مسلط ہے اس لیے کہ انہوں نے ساری اس دنیا کے مسائل کا مبیش حل کر لیے ہیں لیکن موت کے مسئلے کو وہ نہیں حل کر پا رہے ہیں تو ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے بہت بڑا توفہ ہے لیکن یہ توفہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ دیا جائے گا محبت کے ساتھ دیا جائے گا طریقے کے ساتھ دیا جائے گا شیعاتین اپنا کام کریں گے منفق قوت اپنا کام کریں گے ان کو نیوٹرلائز کرنا ہماری ذمہ دائی ہے تو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو اپنے اندازے فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہ اب یہ ایسا انفرادی طور پر یہ کام ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں لیکن اس طرح کی ایک صورت کلیکٹیو لی ریاست کی سطح پر یا ریاستوں کی سطح پر یا پوری مسلمان امہ کی سطح پر کوئی نظر نہیں آتی جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس کا سلوشن تینک ٹینکس بھی بنا دیا جائیں تو تینک ٹینکس میں جو لوگ ہوں گے ان کی جو اپروچ ہوگی علمی وہ بھی اسی روایتوں پر مبنی ہوگی تو پھر وہ پلٹ کر ہم سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے آپ کی مسلم میں یہ لکھا آپ کی فلاں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو پھر ڈیفینڈ کس طرح کر سکتے ہیں ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو سب سے موٹی چیز جس کو یعنی یعنی بہت مختصر عرصے کے اندر تیز پرس کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک پولٹیکل کمپلیٹ چینج آیا مذہبی تبدیلی آئی بلکہ تہذیبی اور سماری تبدیلی بھی آئی اور اس پورے عمل میں آپ اندازہ کیجئے بمشکل ہزار لوگوں کی جان گئی اس سے زیادہ پیسفل انقلاب کیا ہو سکتا جبکہ پوری طاقت عرب کی حضور کو ختم کرنے کے در پہ تھی یعنی سوائے تلواروں کے سوائے گالیوں کے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل اس درجے میں پیسفل ہے کہ مسلسل تشدد کا سامنا کیا مسلسل استہزا کا سامنا کیا مسلسل جنگوں اور حملوں کا سامنا کیا اور بمشکل ہزار لوگ یعنی اس میں سے سات آٹھ سو کفار تھے اور دو تین سو مسلمان تھے جو شہید ہوئے تو اس نے کم جانری نقصان میں جو انقلاب آ گیا وہ اس سے زیادہ پیسفل ریولیشنس دنیا کا کیا ہوگا اس کے برق صاحب دیکھ لیئے کہ رشیہ نے انقلاب آیا تو اس میں ملینز آف لوگ مارے گئے فرینس ریولیشن آیا جہاں پہ مسلہ پیدا ہوئے تو کتنی بڑی زیادہ میں لوگ مارے گئے تو اسلام سے زیادہ پورا من دین اور اسلام کی تعلیمات سے زیادہ پورا من چیز کوئی ہے ہی نہیں یعنی یہ جو میں نے آداد و شمارہ آپ کو سامنے پیش کر دی ہے کہ دس لاکھ کی عرب کی عبادی ہے وہ مشکل ہزار لوگ مارے گئے ہیں اور سب سے بڑا انسانی تاریخ کا انقلاب آ گیا تو اس سے زیادہ پیسفل ہونے کا کیا ثبوت ہے پھر جو اگلی بات ہے جو دوسری چیز کو استہزہ کا موضوع بنایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں تو آپ یہ دیکھ لیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھے سال میں آپ کی شادی ہوئی اور جب آپ کی شادی ہوئی تو اس وقت بھی آپ کی شہرت انتہائی نیک پاکدامن انسان کی تھی یعنی جوانی کے پچھے سال آپ نے بلکل پاکیزہ حالت میں گزار رہے ہیں اس کے بعد سیدہ خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی جو عمر میں آپ سے تھوڑی بڑی تھی اور آپ جہاں ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد 53 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہے ہیں اور ایک بلکل جو بہترین زندگی حضور نے ان کے ساتھ گزاری ہے اور بلکل سمجھئے کہ کوئی اس حوالے سے لوگ کی جو منفی رائے کبھی سامنے آئے بلکہ السادف والنمین آپ کو کہا گیا آپ نے نبوت کا اس وقت دعویٰ کیا کسی شخص نے آپ کے کردار کی اوپر انگلے نہیں اٹھائی صرف ایک بیوی کے ساتھ آپ رہے یہ کریکٹر ایک شخص کا ہے 53 سال اس نے ایسے گزارے ہیں اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے دس سال میں اسے کیا ہوگا کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے شادیاں کرتا چلا جائے اچھا شادی میں بھی آپ دیکھئے کمال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد جس خاتون سے شادی کی جس مقصد کے لیے آدمی شادی کرتا ہے اپنا گھر بسانے کیلئے یا اپنے ایک نفسیاتی ضرورت کے لیے تو وہ سیدہ عائشہ سے شادی کی تھی اچھا وہ نوجوان خاتون بھی تھی وہ کماری بھی تھی وہ حضور کو ہم جانتے ہیں کہ بہت محبوب بھی تھی لیکن اس کے بعد جو اگلی شادیاں ہونی اس کا ریزلٹ کیا نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کر دی تھی تو سیدہ عائشہ جو سب سے محبوب بھی تھی حضور سب سے کم مختون کے بعد بردارتا تھا یعنی حضور کون سا ڈسٹنس بڑھتا چلا گیا تو دنیا میں کیا اسی طریقے سے لوگ ہوتے ہیں جو شادیاں نفسانی خواہشات کے لیے جو شادیاں کرتے ہیں وہ اسی طرح اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں اسی طریقے سے بیہیف کرتے ہیں کہ چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں اور جن کو کھانے کا یعنی دنیا فرقیہ سائشی جمع کر سکتے ہیں وہ کوئی ساتھا انداز میں رہ رہ رہے ہیں چاہے تو لونیوں سے اپنے حرم کو بڑھ لیں یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بیواؤں سے شادیاں کر رہے ہیں مطلق عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا ہے اور جو شادیاں کر کے بھی اپنے اوپر پابندیاں لگا لیں تو ہم ایک ایک چیز کا جواب دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ بھی اصل ان شادیوں کی حکمت یہ تھی کہ وہ جو اسلام کی پیس فل دعوت کا فروغ تھا عرب کے کلچر میں جب شادی کی جاتی تھی تو کوئی شخص داماد بن جاتا دیکھیں رشتہ یا تو اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر پیدا ہو جائیں کسی قبیلے میں پیدا ہو جائیں سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے جب اس وقت آپ داماد بن گئے کسی قبیلے کے کسی گروہ کے تو پھر وہ آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا یعنی وہ مجبور ہوگا کہ آپ کا راستہ چھوڑ دے کیونکہ عربوں کے کلچر کے اندر ان کی روایت میں داماد کے خلاف سٹیپس نہیں دیے جا سکتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی اس کلچر کو سٹیپ فائدہ اٹھایا اپنی دعوت کے فروغ کے لیے آپ نے جتنی بھی شادیاں کی آپ نے ان پورے پورے قبیلوں کو خاندانوں کو اپنے سامنے سے گویا کہ ہٹا دیا مخالفت سے ہٹا دیا اور وہ آپ کی دعوت کا حصہ بنتے چلے گا ہے سب سے موٹی مثال ہم جانتے ہیں حضرت ابو صفیان کی ہے ان کی صحابزادی آپ نے حبشہ سے جو ہے بلوایا وہاں پہ ان کے جب شوہر کا انتقال ہو گیا اور پھر حضرت تمہ حبیبہ سے شادی کی اس کے بعد ابھی اس صفیان جو ہے وہ حضور کے سامنے نہیں رہے یعنی عرب کے سردار تھے نا ہٹا دیا حضور نے ان کو اس طریقے سے تو سادی شادیاں حضور کی اسی پسندر میں ہوئی ہیں تو ان میں سے ہر بات سمجھائی جا سکتی ہے بتائی جا سکتی ہے دلیل کے میدان میں ہم بہت طاقتور ہیں ہم ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا دین دین حق ہے ہمارا نبی جو ہے ایک سچا نبی ہے اور اس کی شخصیت بے مثال ہے وہ سمجھئے ہر طرح کے عیب سے پاک شخصیت ہے ایک آئیڈیل شخصیت ہے تو ہمیرے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کا دفاع کریں اگر فرس کر لیں جو آپ توجہ دلا رہے تھے اگر کوئی ایسی پائی جاتی ہے کوئی حدیث کے اندر تو دوسری روایات ہیں جو اس کی تصیح کر دیتی ہیں تو صحیح بات بیان کرنا جب معاملہ علم کی سطح پہ آتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے اور اس دور میں اسلام کی بڑی خدمت سرہ نام دی گئی ہے کہ بڑا غیر معاملی کام ہو ہے قرآن کے اوپر بھی حدیث کے اوپر بھی تو ان چیزوں کو ایڈرس کرنا ان سے نمٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات کہ بھئی آگر اس میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ آئیں گے تو دوسری طرح کے لوگ اپنی بات کہہ رہے ہوں گے اور دیکھیں جس وقت ڈائیلوگ ہوتا اور جس وقت اسلام کا مفاد ہوتا ہے تو بہرحال لوگوں کو بات سمجھ میں میرا تیار بھائی ہے کہ خاص طرح بھی اس طرح ہم ویسٹ پہ جاتے ہیں تو اچھے اچھے لوگ جہاں وہ معقول باتیں کرنے پہ اوپر تیار ہو جاتے ہیں حضور صاحب آپ نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شان بیان کی یہ ہم اب جو دیکھتے ہیں نومل یعنی ایک ایک طرف آپ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ایڈریس کر رہے پیغام پہنچا رہے ہیں دوسری طرف ایک جو بڑے جو انفلینشل علماء کرام ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت ان رہتے ہیں اور عام نوجوانوں کو بہت انسپائر کرتے ہیں وہ عام طور پر ایک ذرا سے اگریسیو موڈ میں رہتے ہیں ہمیشہ بجائے اس کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کو اس طرح سے بیان کریں وہ کہتے ہیں کہ مغرب جو وہ اسلام سے ڈر رہا ہے جو جو لوگ ہیں یورپ میں وہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہ تو جو یورپ ہے وہ تو اپنی جان کی وجہ سے خوفزد ہے یعنی کل بھی آپ اگر آپ نے شاید آپ کی نرس سے گزرا ہوا کہ ڈینمارک میں جس پبلکیشن نے فرس ٹائم کی کارٹونز چاہ پہ تھے انہوں نے اس کو دوبارہ پرنٹ کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ ان کے پر کافی پریشر تھا کہ ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے اس کو انکار کر دیا جب آپ عام یورپین سے یا ویسٹرن جو نون مسلموں سے بات کرتے تو وہ سینس آف جو ان کے اندر ہے وہ تو خوف اپنی جان کا اپنے مال کا مسلمانوں سے تو یہ جو کردار کی کمی ہے اور خاص اور ایک تو یہ کہ کردار مسلمانوں کا ایسا پوٹرے ہو گیا ہے کہ وہ ان سے خوف خوف کھاتا ہے دوسرا جو بڑے علماء کرام ہیں وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ یعنی حضور اکام صلی اللہ علیہ وسلم کی چلیں گستاخی کی لیکن وہ پھر جیسے آپ نے کہا لیڈرشپ کی طرف سے جو وہ گستاخی ہوئی کہ یعنی وہ فرنچ پریزیڈنٹ کو گستاخ قرار دے رہے ہیں ان کے ان کے اوپر جوتے بنا رہے ہیں ان کے چہرے کے اوپر ان کی فیملی کو ہٹ کیا جا رہا ہے یعنی اس اس لیول پر ہم بھی گستاخی کر ہے ایک ایک ٹھیک ہے اس نے جو غلط کام کیا لیکن وہ ایک ملک کے پریزیڈنٹ ہے تو آپ اس کو اس لیول پر جا کے بھی آپ ہٹ کرتے ہیں مسلمان اور بڑی لیڈرشپ کی طرف سے ہو گیا تو یہ جو تضاد ہے آپ کی اپروچ میں اور باقی لوگوں کی اپروچ میں یہ کیوں ہیں یعنی یہ کنسسٹنسی کیوں نہیں دیکھئے ہمارا معاملہ میں عرض کر دیتا ہوں دوسروں کے معاملے کے بارے میں کیا کہوں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دین ہماری دریافت دین ہمارا درد ہے دین ہماری کاروبار نہیں ہے دین ہماری تجارت نہیں ہے یعنی دین کی دعوت ہمیں عزیز ہے ہم دین کے مفات کو جانتے ہیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیعت ہے کہ اس کا فیصلہ ہے کہ دین حق کا ابلاغ ہونا ہے اور یہ سب سے بڑی مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کس لیے اسٹیبل کی اسلام کا پیغام دوسرے تک پہنچائیں حضور کی پوری زندگی زباد کی گواہ ہے آپ نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں آپ نے ہر طرح کے استحضاء کو برداشت کیا ہے ہر طرح کے تشدد کو ظلم کا برداشت کیا ہے اسلام کے مفات کے لیے حتی کہ میں نے بھی بیان کیا کہ جو اصل میں لوگ عزام لگت شادیاں کر کے بھی آپ نے جو اپنے لیے ایک طرح سے مشکل زندگی چنی ہے نا یعنی آپ اگر بیمیاں زیادہ ہیں اور حضور کی طرح عدل کرنے والی ہستی ہے تو اصل میں آپ گوھر کیجئے کتنا ملا ٹینشن ہے جو آپ اپنے سر لے رہے ہیں کہ سب کے دل کو دیکھنا بھی ہے تو آپ تو اپنی خان کے زندگی کے لیے مسائل بڑھا رہے ہیں تو حضور نے تو ہر طرح کی سیکریفائس کی ہے صرف دعوت کے لیے اور دعوت دین کے لیے آپ نے ہر طرح کے استحضاء کو برداشت کیا بدترین دشمنوں کو معاف کیا آپ کے انتہائی محبوب چچا تھے حضرت ہم جانتے ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا پھر ان کی لاش کا جس طرح مسئلہ کیا گیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وحشی نے یہ قتل کیا تھا شہید کیا تھا حضور نے معاف کر دیا جن خاتون نے ان کی لاش کے ساتھ یہ صورت کیا تو حضور نے معاف کر دیا حضور کے صحبزادی کے پتھر مار کے گرائے گیا اور اسی کے اثر سے ان کا حمل ضائع ہوا اور پھر انتباد میں انتقال بھی ہو گیا معاف کر دیا حضور نے تو یک طرفہ طور پر لوگوں کو معاف کیا ہے یک طرفہ لوگوں کے اوپر رحم کیا ہے اور اگر اس معاملے میں کہیں پہ کوئی سزا کا کوئی ذکر ملتا ہے تو حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کیا یعنی اس میں صرف صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ فساد فی الارض کے اگر کچھ لوگ مجرم بن گئے ہیں اور مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالی کی فیصلے کے تحت ان کو سزا دی گئی قانون اکمان حجت کے تحت کے ان لوگ کے ربیہ پوری ہو گئے یا شہد یہ فسادی دوگا ان کو تو مارا جانا چاہا ان میں سے بھی جو ہم جانتے ہیں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو لائن آرڈر کے لیے اس پہلے اسے بڑا مسئلہ بن رہے تھے تو انہوں نے بھی جب معافی کے درخواست کی ہے تو حضور کے دامن شبط نے ان کو اپنے پرہ مرافیت میں لے لیے کعب بن زہیر کا واقعہ تو کون نہیں جانتا ان کا جو قصیدہ ہے بانت سواد جو کہ پہلا اتنا شاندار قصیدہ حضور کے بارے میں بڑا غرماملی قصیدہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ حضور کے سامنے فی البدی انہوں نے کہا تھا حضور ان کے اس جرائن کی پاداش میں جو مسلمانوں کے خلاف وہ اشتیال انگیزی پھیلا رہے تھے اور حضور کے بارے میں بھی انہوں نے اس طرح کی حجب کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں کعبے کے پردوں سے بھی اگر یہ لپٹے میں ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے لیکن کعب کے بھائیوں نے حضور کے پاس جو اسلام لیا آئے تھے خاموشی سے حضور کے پاس لیا ہے کپڑ ڈال کے اور آتے ہیں انہوں نے اسلام کو گول کر لیا اور حضور نے پھر ان کو ماف کر دیا تو حضور تو یک طرفہ طور پر لوگوں کو ماف کرتا رہے ہیں درگزر کرتا رہے ہیں یہ اسلام کا مفاد ہے یہ دین کا مفاد ہے مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اب کوئی دائی گروہ نہیں رہے ہیں مسلمان ایک قوم من گئے ہیں اور جب وہ قوم من جاتے ہیں تو قوم میں پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ قوم کی ایک عصبیت بھی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ تاجر بھی ہوتے ہیں جو مذہب کا لبادہ اور لیتے ہیں اس میں جہلا بھی ہوتے ہیں اس میں اشتیار انگیدی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں لیکن وہ ہو سکتا ہے مخلص ہوں لیکن پھر وہ اسلام کا مفاد نہیں جانتے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے تو بہت عدف سے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جا سکتا ہے اور یہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ اپنے دین کے بارے میں تھوڑا سا در تمندی کا رویہ اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہے اور عقیدت ہے اور سیرسلی اس پورے معاملے کو روکنا چاہتے ہیں تب بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں مسلمانوں نے ان بتیس برسوں کے اندر کیا نہیں کیا یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے یہ کام بھی کیے ہیں مسلمانوں نے قتل بھی کر دیا گستاخی کرنے والوں کو ان کے خلاف فتوے بھی دیئے ان کی ہیڈ منی بھی مقرر کی مسلمانوں نے ہر طرح کی کارمائیاں کر کے دیکھ لیا بائیکارٹ بھی کر لیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا گستاخی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے وہ بڑھتے چلی گئی ہے اور آخر صورتحال تو اتنی نازک ہے کہ ایک بڑے پانچ طاقتوں میں سے ایک طاقت کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے سرکاری سطح پہ ان سب چیزوں کو اون کر لیا تو صورتحال تو خراب ہوتی چلی گئی ہے نا صورتحال جب خراب ہوئی ہے تو آپ کو اپنے حکمت اعملی پر نظر سانی کرنے چاہیے کہ آپ کی اگر آپ کے رویے کے نتیجے میں گستاخی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تو ہمیں بھی رسپونسیبیلٹی دینی پڑی ہے ابویہ صاحب ایک اور ذرا صاحب اس کو تھوڑا صاحب اس میں پانچ منٹ اور گفتو کر لیں کہ جب ہم سکول میں پڑھتے ہیں سرسید احمد خان کے مطالب تو سرسید احمد خان صاحب کی ایک بڑی جو اچیومنٹ بتا جاتی ہے کہ ایک گستاخی کی گئی اور وہ تڑپ کے لندن چلے گا اور انہوں نے کتاب لکھی اور گستاخی کا جواب دیا اسی طرح سے ریسنٹ پاسٹ میں کئی لوگوں نے جو اسلام کے خلاف موویز بنانے کی کوئش کی قرآن مجید میں غلطیاں نکالنے کی کوئش کی اور پھر وہ مسلمان ہوگا اس کو بڑا ہائلائٹ بھی کیا جاتا ہے تو یہ جب اتنی اچیومنٹس پیسفلی مسلمان اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح بھی ہوا اس طرح بھی ہوا تو یہ جو مذہبی طبقے میں یہ ڈسکنیکٹ ہے کیا کہ جو کہ وہ کچھ اور ہی بات بتا رہے ہوتے ہیں یعنی انڈرسٹینڈنے کا کوئی فرق ہے کہ ریسپونس کس طرح سے کرنا ہے یعنی آپ ایک طرف پڑھا رہے ہیں کہ آپ پیسفلی ریسپونڈ کرتے ہیں تو اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور دوسری طرف آپ اس میں جو ہے وہ ایگریشن ڈیفرینٹ قسم کا بھی لے رہے ہیں تو یہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے انٹلیکٹ میں آپ کے خیال میں میرے خیال میں مسلمانوں کی اس وقت بڑی تربیت کی ضرورت ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ کی پچھتے دو سو برس یہ پولیسیز ہیں میرا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ مسلمانوں کے سارے مسائل کے سبب مسلمانوں کے انٹلیکشن لیڈرشپ ہے بلکل غلط رہنمائی کرتی رہی ہے مسلمانوں کے اندر انہوں نے عدم برداشت کو پیدا کیا ہے مسلمانوں کے اندر انہوں نے تشدد کو وائلنس کو فروغ دیا ہے ہمیں ان چیزوں کے خلاف اٹھنا چاہیے سٹینڈ لینا چاہیے اور ہمیں اپنے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے دیکھئے جو لیڈرشپ ہے وہ موجود رہے گی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیرلل لیڈرشپ کو کریٹ کریں ایک متوازی آپ بات کرنا شروع کر دیں اور یہ میں آپ سے ارس کر دوں بلکل صاف اور آپ نوٹ کر لیے میری باز ملکہ ریکارڈ ہوئی رہی ہے یہ جو بیس تیس برس کی بات ہے یہ جو ہماری موجودہ مذہبی خیادت ہے جس کا اتنا انفلوئنس نظر آتا ہے اور اس کی بیچے بھی ایک پسمندر ہے ظاہرہ کہ وہ ایک سٹرگل تھی بہت بڑے لوگوں نے کی بڑے غر معمولی لوگوں نے کی اور اس کا جب ٹرائم ٹام آیا تو وہ سارے بڑے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد دوسری سطح کی خیادت تھی اس نے لیڈرشپ سمال لی اور اسی وقت اس پورے مذہبی معاملی کے اندر پیسہ بہت انبال ہو گیا پولیٹکس انبال ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پچھلے چالیس برسوں سے صورتحال بڑی ڈیفرنٹ رہی ہے لیکن اگلے بیس تیس برسوں میں ایتھیزم کی وہ ویو آ رہی ہے اتنی شدت کے ساتھ آ رہی ہے مادیت کی دنیا پرستی کی کہ ہماری موجودہ مذہبی جو قیادت ہے اس کا انفلوئنس ختم کریں نہ کریں اس کا انفلوئنس تو ہر حال میں ختم ہونا ہے اس کی بہت سادہ سی میں آپ کو مثال دے دوں کبھی آپ کہیں کہ یہ تو صرف دعوے دعوے کر رہے ہیں یہ جو تصویر اس وقت آ رہی ہے نا میں اور آپ سب تصویر پر آ رہے ہیں آپ تو خرد چھوٹے ہیں جو لکار صاحب کو فروف صاحب کو یاد ہوگا کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے تصویر متلقاً حرام تھی متلقاً حرام تھی اور اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اس پر کتابیں لکھی جاتی تھی اس کے اوپر بحثیں ہوتی تھی یہ جو خواتین ہیں اب خواتین سکولر بھی ماشاءاللہ آتی ہیں ان کی ویڈیو بھی آتی ہے تو ویڈیو بھی حرام تھی خواتین کی تو آواز سننا بھی حرام ہونا جائز تھا آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں خواتین کی الہتہ یونیورسٹی اس کی بڑی بحث ہوتی تھی بڑا ہوتا تھا وہ بحث ہی ختم ہو گئی تصویر کی بحث ختم ہو چکی تو انتہائی برا وقت ہے جو اس پہلے سے آتی ہے تو اصل کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مذہبی لیڈرشپ کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں وقت تو خود ان کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ایتھیزم آ رہا ہے جو لبرلزم آ رہا ہے جس کے اپنے خیالات ہیں جو بنیادی چیزوں کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے سنگین سوالات اٹھا رہا ہے اس کا جواب دینے کے لیے اب آپ کے پاس کیا رہا ہے کچھ بھی نہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنی مذہبی قیادت کو اپنا رقیب بھی نہیں سمجھتا میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی ہیں اس لیے کہ جو اگلا آنے والا وقت ہے اس میں اصل میں ہمیں صرف توہید کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا اور اس کو بھی ڈیفینڈ کر لیں تو ہم بہت بڑی بات ہوئی ہیں تھوڑا سا اس کے رسپونس کے اوپر آپ اگر اپنا کمنٹ دینا چاہیں ذرفقار صاحب آپ بھی اس میں کریں شامل ہونا چاہیں یہ جو بائیکارٹ کا جو ایک رجحان ہوتا ہے یہ ہم بچپن سے سن رہا ہوں میں اس کا بائیکارٹ کر دو اس کا بائیکارٹ کر دو ڈین ماک میں جب پرابلم ہوئی تو ڈینش پروڈکس کا بائیکارٹ کر دو اب جو فرنچ پروڈکس کا بائیکارٹ کر دو یہ بھی بڑی لیڈرشپ کی طرف سے آتی تو اب جیسے میں نے کہا کہ ہر تقریباً تقریباً چھے ملین مسلمان ہیں فرانس میں تو آپ جب فرنچ پروڈکس کا بائیکارٹ کر دیتے ہیں تو وہ مسلمان بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں ڈائریکٹی اور انڈائریکٹی تو یہ کوئی سسٹینڈیبل سولویشن ہے یہ ہر دوسرے سال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ختم جاتی یہ بات پھر بھول جاتے ہیں سب اس کے سسٹینڈیبل سولویشن کیا ہویا ہے صاحب دیکھئے بائیکارٹ سے اگر مسئلہ کوئی حل ہو سکتا تو میرا خل میں بھی تک حل ہو چکا ہوتا ہے کہ میں تو عرض کر چکا ہوں مسلمانوں نے سارے کام کی احتجاج بھی کیا مسلمانوں نے بائیکارٹ بھی کیا مسلمانوں نے حملے بھی کیے ان لوگوں کو گستاخوں کو قتل بھی کیا سارے کام کر چکے مسلمان گستاخی ختم نہیں ہوئی بڑھتی چلی جا رہی ہے پھر بائیکارٹ کو جہاں تک معاملہ ہے بھی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ بحث چھڑ گئی ہے کیوں بیسے کوئی کم بے روزگاری ہے کم پریشان ہے کہ جو بائیکارٹ کر رہے ہیں اس کا سب سے جو امیڈیٹ اثر پڑھ رہا ہے بچارے جو لوکل پاکستانی ہیں ان کے روزگار جا رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ قیدہ ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو پسند کرتے اس طرح کی چیزوں کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچے اچھا پوری پوری کاروباریں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو فرنچائز ہیں بھائی اول تاکر ہم پاکستانی ہیں تو جتنا اگر آپ فرز کر لیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے اگستو آپ دوزے ہیں ان کو بھی واپس کریں گے ان کا بھی بائیکارٹ کریں گے ان کے پرزےوں کا بھی بائیکارٹ کریں گے سوال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں وقتی طور پر جذباتی طور پر لوگ کر لیتے ہیں بہرحال جس وقت آپ کو اشتیال دیلا دیا جاتا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو اظہار کریں گے نا اس کا لوگ یہاں کر دیتے ہیں لیکن یہ کبھی sustainable اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ practical نہیں ہوتا اس دنیا میں جو چیزیں sustainable ہوتی ہیں وہ صرف وہ ہی ہوتی ہیں جو practical نہیں یہ چونکہ practical نہیں ہے اس لیے کہ ہماری ضرورت ہوتی ہے نا تو ہم یہ چیزیں لیتے ہیں ضرورت ہمیں اگر ہے ان چیزوں کی تو پھر مجبور ہمیں لینا پڑے گا یعنی پہلے بھی بائیکارٹ ہوئے پہلے بھی چیزیں اس طریقے سے ہوئیں فائدہ تو کچھ نہیں ہوا تو طریقہ یہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ dialogue کی سطح کے اوپر engage کریں آپ حکومتوں کی سطح پر اصل میں یہ کام کریں عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے کہ نہ وہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں علماء کے پاس بھی اتنے وسائل ہونا بہت مشکل ہے سوائے اس کے کوئی علم بہت بڑی سیکریفائز کرے اور اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کرے اور اگر یہ کوئی کر دے تو بہت بڑی خدمت ہوگی اس کی حکومتی سطح پہ کرنے کا کام ہے کہ وہ تینک ٹینکس بنائیں اس کے بڑے بڑے بجٹ رکھیں اس پر ذہین ترین لوگوں کو ہائر کریں اور پھر وہ اپنا مخدمہ طریقے سے لڑیں پوری پوری زندگی اس کام کے اوپر لگائی جائیں تب کہیں جا کے صورتحال بہتر ہوگی میں نہ کوئی یہودیوں کی مثال دے کے بتا دیا کہ اگر ہم جو بات کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاست پی تو یہودیوں کی محبت میں تو نہیں کیا یہ ان کی تو بہت شدید بشمنی تھی یعنی عیسائیوں کے جو معاذ اللہ ان کا خدا تھا یہودیوں نے اس کو قتل کیا تھا یہ ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے وہ ذمہ دار ہے لیکن دیکھیں یہودیوں نے صورتحال کو بدل آئے تو کیا احتجاج کر کے بدل آئے بائیک آرڈ کر کے بدل آئے نہیں سٹرگل کی ہے پیسفل سٹرگل کی ہے ڈائلوگ کے سطح پر کی ہے نقطہ نظر کو اسٹیبلش کیا ہے یہاں تک کہ صورتحال بدل گئی ہے تو دنیا میں یہی طریقہ ہے ہمیں سیکھنا چاہیے جینے کا طریقہ کیا ہے کامیابی کا طریقہ کیا ہے اور میرے خواہد میں مایوس ہوئے بغیر صحیح بات ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے کرم جو کیا ہے انفرمیشن ایج کا وہ یہ کہ جو بات پہلے پانچ دس لوگوں تک بھی پہنچانا مشکل ہوتی تھی اب وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے جلدی نہیں کرنے چاہیے اس طرح کی جتنی بھی سٹرگل ہوتی ہیں خاص طرح پر قوموں کی اصلاح ان کے نظریات اور خیالات کی اصلاح ان کے روئیوں کی اصلاح یہ زندگیاں چاہتی ہیں یہ زندگیاں چاہتی ہیں زندگیاں دینی پڑتی ہیں آپ اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں بیس سال تیس سال چالیس سال اپنے کیریئر کو قربان کرتے ہیں پھر کہیں جا کے بیس تیس چالیس سال بعد قوموں کو اس کا کوئی فائدہ ہو تو یہ کام تو کرنا پڑے گا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج نکلیں گے اور نئی بھی نکلیں تو دیکھیں ہمارا تو بہت سادہ حصول ہے نتائج کے لیے ہم کام کرتے ہی نہیں ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کے حضور عضور پیش کر سکیں کہ ہم نے تو جو بات تھی وہ بیان کی اور دنیا میں بھی بحرال تبدیلی ایسے ہی آتی ہے تو آخرت کے لیے خیر ہے اس کے اندر اور دنیا میں بھی خیر ہے رفیق دو سوال ہیں ایک یہ اشار کا سوال ہے کہ how to break through the contemporary religious thought میرے خیال میں شاید پچھلے اس سوال کے جواب دیا تھا وہ آپ نے شاید دے دیا جواب اس کا لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ کہنے چاہیں تو دیکھیں یہ کلمی جدو جہاز ہے contemporary religious thought کے خلاف آپ کو ذہبات ایک parallel قسم کی بات کرنی ہوگی نا آپ کو اپنے مقدمات قائم ہوں گے یعنی یہ تو ہماری contemporary religious thought ہے اس کے پیچھے تو صدیوں کا کام ہے اس میں جو اصل کرنے کا کام ہے جو خوش قسمتی سے ہو چکا ہے ہمارا کام تو اب صرف ابلاغ کا ہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی اساس کے اوپر پورے دین کے اوپر اثر نو اور کریں اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا framework جو اصل دین کے اوپر ہی خائم ہو دیکھیں یہ بات سمجھ لیئے کہ دین کبھی نہیں بدلتا اللہ کا دین ہمیشہ ایک رہا ہے قومیں کیا کرتی تھیں کہ ہر دور میں اس پر تغیر کر دیتی تھیں ختم نبوت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے جو کرم کیا ہے اور جو انتظام کیا ہے وہ یہ کہ تبدیلی کے راستے ختم کر دیئے اللہ تعالیٰ نے یعنی اصل تعلیم کو محفوظ کر دیا گیا لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے جو اپنی جگہ باقی ہے اس سے حضور نے متنبع کیا تھا کہیں حضور سے پڑھ کے قرآن نے اس کو متنبع کیا تھا کہ افترار اللہ کا جو عمل ہوتا ہے یعنی آپ اپنی باتوں کو اللہ کے نام پر رکھ کے کہنا شروع کر دیا انتقرور اللہم اللہ تعالیٰ تو یہاں سے ایک جو دین کا فریمبر وجود میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا اس کے رسول نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کسی نہ نہیں ہوتا آپ اپنی خواہشوں کو اللہ اس کے رسول کے نام پر پیش کرنا شروع کر دیتے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علمی طور پر ایک پیرلل جو ہے نقطہ نظر پیش کریں اور اس کو صلی کے سلوگوں تک پہنچائیں اگر آپ کی بات مدلل ہے دلیل پر مبنی ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ قبولیت حاصل کرے گی ایک وقت تک ایسے چیزوں کی مخالفہ تسلی ہوتی ہے کہ تاثب ہوتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس بات کو قبولیت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو دلیل سے اپنی بات پیش کریں علمی کام الحمدللہ ہو چکا ہے اب تو ہمیں صرف ابلاک کرنا ہے اور ابلاک کے ذرائع میسر ہیں تو انشاءاللہ محنت سے کام کریں گے تو بیس تیس برس کی بات ہے یہ پیرلل نقطہ نظر انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائے گا یہ جو علمی کام کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس سے مراد آپ کی اکریف رائے کا جو کام میں اس کی طرف اشارہ ہے اس کی اوڈیسٹی بزاہت کا یہ ماں پہ رہا ہے اس نے قرآن مجید کے خدمت کا کام شروع ہوا ہے دیکھیں قرآن مجید کی حیثشت سمجھ لیے قرآن مجید کوئی بارے میں میں نے تو پورا نوبل بھی لکھ رہا ہے لکھا ہے کہ خدا بول رہا ہے یعنی یہ خدا ہے جس نے کلام کیا ہے خدا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو صورتحالی ہوتی تھی کہ وہی آتی تھی اور انبیاء کلام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈرائمیٹک چینج آیا ہے وہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں گفتو کی یہ الفاظ کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے پچھلے صحیفوں میں کہ اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا تو گویا کہ دفعہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اور ختم نبوت کے بعد قرآن مجید کو محفوظ کر دیا گیا تو امام فراہی نے اور پھر ان کے تلامزہ نے جو اصل کام کیا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ قرآن مجید کو وہ حیثیت دیتے ہوئے کہ یہ میزان ہے یہ فرخان ہے یہ مہمن ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے جب اس بنیاد پر آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے تو ہر چیز اپنے جگہ پہ پہ پہنچنے شریعے گے چونانچہ ان معاملات نے بھی ہوا ابھی جو میں نے شروع میں جہاں سے بات شروع کی تھی کہ تمسکر اور استحضاء کا جو معاملہ ہوا ہے تو قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو صورتحال بلکل ڈیفرنٹ آتی ہے کہ وہ گستخانہ کلمات جو میں اور آپ اپنی زبان سے نکالیں نہیں سکتے قرآن مجید اس سے کوٹ کیے جا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کفار یہ کر رہے ہیں آپ صبر کیجئے آپ عراض کیجئے پورے قرآن نے اس معاملے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابہ کو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ تم اٹھ کے گردنیں اڑا دو لوگی تو بلکل قرآن مجید اپنے نفتہ نظر میں واضح ہے وہ اپنے مدہ کے اندر بلکل واضح ہے کہ یہ نبوت کے انسٹیٹوشن کا ایک لازمہ ہے ہب جب آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں صبر کرنا ہوگا ہمیں عراض کرنا ہوگا اور کسی موقع کے اوپر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ فساد فیل عرض کی نوبت آجا ہے تو اس کا پھر ایک قانون ہے جو دین نے دیا ہے اور پھر وہ قامون کے طریقے پر عمل ہوگا اس کے لئے شرط یہ کہ آپ کا اقتدار قائم ہو اس کے لئے شرط ہے کہ نظم حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو اس کے لئے شرط ہے کہ آپ پوری طاقت رکھتے ہو آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی مسائل نہیں پیدا ہوں گے ورنہ ہم جانتے ہیں عبداللہ ابن عبئی نے کیا نہیں کیا اور وہ اتمنان کے ساتھ تبعی موت مرکز دنیا سے رقصت ہوا ہے تو اس سے بڑا گستا اس سے بڑا شرح اس سے بڑا فسادی کون تھا لیکن دیکھئے حضور آخر میں کس درجے میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہم جانتے ہیں ان کے صاحبزاد ایک مخلص مسلمان تھے تو حضور نے جو حضور کی شانی کریمی تھی اپنا قرطہ انعائد کیا اور یہ ساری صورتحال ہم جانتے ہیں قرآن مجید نے اس کو بھی دیرے بحث لیا آیا یعنی اس کے بعد حضور کو منع کر دیا کہ اس کے بعد اب آئندہ کسی کی قبر میں مت کھڑے ہوئیے گا تو یہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کو جس سے آپ فوکس بناتے ہیں تو وہ ہر معاملے میں آپ کو بالکل صحیح گائٹ کر دے گا صحیح لائے حمل دے دے گا تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ صورتحال ہو گئے تو اب تصرف اس کا ابلاغ ہے اور ابلاغ خود اپنی ذات میں یاد کرکی ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے حق دریافت ہو گیا ہے وہ موجود ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کا ابلاغ ضروری ہے تاگمبروں نے اصل میں ساری زندگی یہ جدو جہد کی ہے یعنی پرگمبروں کو تو حق دے دیا جاتا ہے تو اس حق کا ابلاغ ہے جس کی جدو جہد پرگمبروں نے کی ہے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اگر یہ جدو جہد کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ صورتحال انشاءاللہ آنے والے برسوں میں بہتر ہوں اس سٹیج پہ بیفور یو گو فردہ میں اپنوں سے اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ مجھے معذرت کے ایک اور کمیٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ پھر آدموں سے دوبارہ بات چیتے ہوگی تینکی فروے تینکی ابو یائی صاحب ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کی کوئی یونیک ذمہ داری بنتی ہے اس ساری صورتحال میں جی میں نے جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ مسلم ڈائیسپورا جو ہے وہ اللہ تعالی کی سکیم کا ایک اس کا ہے حصہ ہے محسوس یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف انفرمیشن یہ انہوں نے شروع کی اور دوسری طرف انہوں نے مسلم ڈائیسپورا کیا یہ دنیا کے کموں بیش ہر پتے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پہنچ چکی یہ جو آسٹریہ ہے یہ بڑی ریسنٹ اس کی مثال ہے جہاں پہ آپ لوگ ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پچھلے ایک دو دہائیوں کے اندر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی کمیونٹی وہاں پر پیدا ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ پہلی جنریشن تو امیگرنٹس کی ہے دوسری جو جنریشن ہوتی ہے جو آپ کے بچے ہوں گے وہ اصل میں لوکل ہوں گے وہ اسی تہذیب کا حصہ ہوں گے تو اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر آئید ہوتی ہے کہ جب وہ ان کی تربیت کر رہا ہو تو وہ انہیں ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرے ایک بامل مسلمان بنانے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ کا نمونہ بنانے کی کوشش کرے جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے جو صاحبِ خلقِ عظیم ہے عالیہ ترین اخلاق کا نمونہ ہے اس کا ہم نمونہ بننے کی کوشش کریں دہری باتیں نہیں بن سکتے کہاں حضور کی ہستی کہاں سورج اور کہاں خاک لیکن بہرحال جتنا بھی بن سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کا کوئی نمونہ ہم قائم کریں لوگوں کو ہم سے اچھے تجربات ہوں ہم بہتر مسلمان ثابت ہوں تو یہ اس کا ایک بہت غرم عاملی اثر ہوتا ہے تو ایک ذمہ داری یہ خصوصی ذمہ داری یہ بچوں کی تربیت دوسرا یہ کہ اپنی ذات میں بہرحال ہمیں رول موڈل بننا چاہیے اور اس لیے کہ تو ہم ہی گئے ہیں لیکن ہمارے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم کمیونٹی جو فرس جنریشن ہوتی ہے وہ ہم طرف کمیونٹی تک ہی رہتی ہے اور باہر نہیں جاتی سوائے آفیسز کے یا کہیں جہاں لازمی ان کی ملاقات ہو یہ سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے جو وہاں سکولوں میں پڑھ لئی ہے جو کالیجز میں پڑھ لئی ہے جس کا براؤٹ اف ہوئی ہے جس کا کلچر ہوئی ہے تو اس لیے میں نے شروع ماں سے کیا ہے دوسری چیز میں نے جیسے کہ ارس کیا کہ خود ہم لوگوں کو یعنی جو اس ایج گروپ کے لوگ ہیں جیسے آپ لوگ ہیں وہاں موجود ہیں ایکنینٹ کے طور پر گئے ہیں وہ اپنی ذات میں وہ ادارہ بنائے جائے وہاں پر لوگ تیار ہوں وہاں پر آپ قرآن مجید کے تراجم کو زیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچانے کا احتمام کریں سیرت نبی کی آپ کتابوں کو پہنچانے کا انتظام کریں کچھ سیلیکشن اگر ہو سکتے ہیں تو سیلیکشن آپ وہاں پر شائع کریں اس کو پہنچانے کا بندوبست کریں کیونکہ اس طرح کے جب مسائل زیر بحث آتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ بھر خاکے آپ نے دیکھ لیے اب اصل شکل بھی دیکھ لیے تو یہ میرے خانمے دعوتی مواقع ہوتے ہیں اگر ارگنائز ہو کے منظم ہو کے اس طرح کے کام کیے جائیں اور کمیٹمنٹ کے ساتھ کیے جائیں یعنی اس کو جہاد سنجھا جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو وہی عجر ملے گا جو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رہا تھا یعنی قرآن نے جو بات کہی ہے سلط امیر الولین قلیل امیر الاخرین تو قلیل امیر الاخرین یعنی آلہ ترین جو جنتی ہوتے ہیں اس میں شامل ہونے کا ایک عظیم موقع ہے آپ لوگوں کے پاس جو ملک سے باہر آپ رہے ہیں آہ تھینکیو عبویہ صاحب اس میں آپ ذرا سا آپ اور ذل فقار صاحب آپ بھی ذرا بتائیں کہ آپ کے ادارے یہ جو ایڈوکیشن سے مطالق کچھ کر رہے ہیں جو بیسٹ میں رہنے والے مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں پہلے عبویہ صاحب آپ بتا دیں پھر اس وقت آپ کچھ بتائیے میں تو ظاہر ہے کہ ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی دعوت کا صحیح جو چہرہ ہے اسلام کا اصل پیغام ہے ایمان کا پیغام ہے اخلاق کا پیغام ہے اس فوکس کو واضح کیا جائے دین اصل میں ہے کیا یہ پاکستان کے مسلمان ہو ہندوستان کے مسلمان ہو یا مغرب میں یا آسٹریلیا میں امریکہ میں کہیں بھی رہنے والے جو مسلم دائس پورا مسلمان ہوں جو اردو سمجھتے ہیں انیشلی تو میرا فوکس اردو زبان کی اوپر ہے کیونکہ اس لکھ صورتحال یہ ہے کہ یہ خود ایک جنگ ہے یہ بتانا کہ دین اصل میں ایمان و اخلاق کی دعوت کا نام ہے آپ یقین کیجئے مجھے اتنا برس ہو چکے ہیں یہ سٹرگل کرتے ہوئے اس بات پہ لوگوں کو کنمنس کرنا بھی مشکل کام ہے اس کا سبب وہ یہ کہ دین میں ہمیشہ اضافے ہو جاتے ہیں تو اہم لوگوں کے لئے وہ اضافے بن جاتے ہیں ایسے میں آپ اصل دین کو جب قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو اس میں کوئی اپیل محسوس نہیں ہوتی تو پہلے محلے پہ ہم تو یہ جنگ لڑنا ہے کہ لوگوں کو اس پہ کنمنس کرسکیں کہ ایمان و اخلاق اصل دین ہے نجات کی گنجی ہے یہ نجات کا بھی ذریعہ ہے بلندی درجات کا بھی ذریعہ ہے ان فل سٹاپ تو فل سٹاپ سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے ہم تو یہ خدمت سر انجام دے سکتے ہیں اور جو حقیر سی ہماری ہم کوشش کر سکتے ہیں افرٹ کر سکتے ہیں بہت لیمیٹڈ سے ریسورس کے اندر رہتے ہوئے شاید یہ انفرمیشن ایج ہے جس کی وجہ سے کچھ آپ کام ہمارا پھیل گیا ہے لیکن بہرحال جو ہمبل سے افرٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں باقی آپ لوگ جو وہاں ہیں رہنے والے لوگ جو کہ میں نے یہ دیکھا ہے مختلف آقوں پر میں علاوی ہوں دیکھا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کر دیا ہوتا ہے یعنی وہ زندگی میں سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن سیٹ ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھی جو چالیس کی ایج ہے جنہ اس سے آن ورڈ تو اس کے بعد سوائے میار زندگی بلند کرنے کے کچھ بھی نہیں بچتا اور یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے میں منہ نہیں کر رہا اس چیز سے لیکن اگر اس کے ساتھ یہ ترجیس نہ ہو دین کی خدمت تو پھر سارا وقت ساری طبانائی سارا پیسہ دری لگتا رہتا ہے اور یہ چیز پھر آدمی سے یقین کیجئے کہ زندگی چھین دیتا ہے یہ جو تائیوشات ہوتے ہیں یہ جو آسانیاں ہیں جن آسانیوں میں آپ لوگ رہتے ہیں ہم تو خرمارا تو پاکستان کا محولی ہمیں زندہ رہتا ہے اتنے ٹینشن اسٹریسز ہیں یہاں پہ آپ لوگ کے پاس میں جو دیکھتا ہوں کوئی جو پیس ہے جو سکون ہے جو آسانی اللہ تعالی نے دے رکھی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ مر جاتے ہیں آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تڑپ ختم ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا لوز ہے اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دعوت کو مشن بنائیں اس کے لئے دکھ اٹھائیں تکلیف جھلیں سٹرگل کریں جب یہ کریں گے تو آپ کو جینے کا بھی مزا آئے گا اور آخرت کی بھی جو عبدی کامیابی ہے اس میں بھی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آلہ ترین درجات ہیں مقربین کے وہ بھی حاصل کرنے کا جتنا موقع آپ لوگ کے پاس ہے وہ شاید یہاں کے لوگ کے پاس نہیں یہ چونکہ آپ نے مجھ سے بھی پوچھا ہے تو المورد آسٹیلیا کے پلاتفارم سے ہم بھی اپنی حقیر سی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو اشارہ جناب ابو یعی صاحب نے کیا کہ جو علمی کام ہمارے اساتذہ کے ذریعے ہو چکا ہے اس کی تربیج کا کام تو یہی اس ادارے کا بھی مقصد ہے لیکن اس کی ابھی تک جو آٹ ریچ ہے وہ اردو دان تبکے تک ہے اللہ کرے کہ اس میں نئے لوگ آئیں یہاں پیدا ہوئے ہیں جن کو زبان پہ ارکبور ہے جن کو اس ملک کے جو انگریز جی ڈائلیکٹ پہ عبور ہے وہ آگے بڑھیں اور انہی کامی لوگوں کے لہچے میں ان کی زبان میں جو ہمارا اردو میں مقام ہے اس کو منتقل کرسکیں اس کو آگے بڑھا سکیں تو اس کی اشد ضرورت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کب لوگوں کے بات ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر پھر اس پیغام کو عام کرتے ہیں تو چونکہ چار پانچ منٹ رہ گئے ہیں اور وزید ایک سوال ہر صاحب نے کیا تھا میں رفیق صاحب سے کہوں گا کہ آپ پوچھیں اور اس کے بعد ایک پالو اپ پوچھن اشد صاحب کی طرف سے ہے یہ دونوں پوچھ لیں میں رہا ہل یہ پانچ چی منٹ میں کبر ہو جائیں گے اویہ صاحب ایک اشد صاحب کا ہے what are the reasons for not understanding the real target of religion that is purification دین میں دیکھئے میں نے آرس کیا اضافے ہو جاتے ہیں ہمیشہ ہی ہسٹری رہی یعنی یہ نبوت کی انسٹیٹوشن کی ہسٹری رہی ہے ہر نبی اصل دین لے کے آتا ہے دین اسلام اس کی امت کیا کرتی ہے اس کے بعد دین میں اضافے کر دیتی ہے یا تغییر کر دیتی ہے تربیم تبیلی موٹفیکیشن کر دیتی ہے یہ ہمیشہ ایسا ہسٹری رہی ہے حضور کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ اس تبیلی کا راستہ بن کیا ہے لیکن اضافہ کا راستہ ابھی بھی باقی ہے اچھا اس پہ متنبین نہیں کیا گیا اس پہ اس طریقے سے بات کے آنے والے زمانوں میں لوگوں نے متنبین نہیں کیا یہاں تک کہ وہ اضافے پہاڑ کی طرح عظیم ہو گئے اور وہ اصل دین بن چکے ہیں اس اصل دین کے اندر یعنی اصل لگنے والے دین کے اندر ان اضافوں کے اندر اصل دین موجود ہے اب جب آپ اس اصل دین کو نکال کے بیان کرتے ہیں تو لوگ کی جو نفسیات ہے جو ان کا براؤٹ اپ ہے اس میں ان کی کوئی اہمیت نہیں یعنی لوگوں کے لیے جو اصل معاملہ جس اسی کو لے لیے مستقانہ خاقوں کا جو معاملہ ہے عشق رسول آپ دیکھ لیے رسول اللہ صاحب کی جو قرآن مجید جس چیز سے بھرا ہوا پیروی رسول اطاعت رسول کبھی آپ اس پہلے قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھ لیے حضور کی اطاعت حتی کہ محبت کو بھی اس سے ریلیٹ کر کے بتایا کہ یہ جو محبت محبت کے دعوے ہیں یہ معتبر اس وقت ہوں گے جب اتباہ کرو گے حضور کی پیر بھی کرو گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ محبت کے دعوے تو بہت ہیں جان لے بھی سکتے دے بھی سکتے عمل کرنے کو تیار کیا چیز یعنی آپ نے محبت کو اتنا بڑا دیا کہ اتباہ غائل ہو گیا جبکہ محبت کو بھی مشروع جو قرار دیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ اتباہ سے قرار دیا کہ حضور کی اتباہ ہوگی تو یہ دعوی محبت کوئی معتبر ہوگا جوابی محبت جوابی قدردانی صرف اسی شکل میں ملے گی کہ جب آپ اتباہ کرنے والے ہوں یہ قرآن تو اپنا فیصلہ سنا چکا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو محبت نہیں مرایا تو قرآن کی بات کوئی نہیں سنتا تقریر سنتے ہیں لوگ اور ان تقریر میں پھر اضافی زیرے بحث آتے ہیں تو پوری قوم کی نفسیات صدیوں سے اسی طرح کھڑی ہوئی ایسے میں کوئی بات سمجھانا کوئی آسان کام نہیں لیکن دیکھیں یہی نبوت کے انسٹیوشن کی جد و جہد ہوتی کہ آپ کو اصل دین کو پوری قوت سے پہنچانا ہے بتانا ہے اور ہمارے پاس اللہ کا بہت بڑا قرآن مجید موجود ہے رسول اللہ صاحب مجید موجود ہے سنت موجود ہے اصل دین پورا محفوظ ہے ہمارے پاس ہمیں صرف اس کا ابلاغ کر دینا ہے تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا انشاءاللہ صحیح بات واضح ہو جائے گی پرابلم یہ نہیں کہ علمی اساسات واضح نہیں سٹرگل میں اکثر واقعہ بیان کرتے ہوں مانونہ وحیدن خان صاحب کا کہ زہر کھا لیا ہے پہلا ایس تو لکھ دیا ہے اگلا کریکٹر لکھنے والے لوگ کہاں ہیں وہ نہیں مل رہے تو وہ لوگ جب اس وقت ملیں گے تب یہ کام ہوگا اب یہ آکام آدھا ہے اصل میں لوگوں کو اٹھنا ہوگا لوگ کو سیکریفائس کرنی ہوگی اور یہی میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ مقربین میں شامل ہونے کے یہ ہے کرنے کا کام علم کی دنیا سے آگے بڑھ کے عمل کی دنیا میں اترنے کا وقت ہے تو یہ ہے کام جو آپ لوگ کو کرنا ہے آہ عویر صاحب لاست قوششن ہے شاید تھوڑے سا وقت آپ کا ایک دو منٹ ہو جائے آپ نے کتاب تصنیف کی قرآن کا مطلوب انسان اس میں آپ نے مختلف قرآن مجید کے ریفرنس سے بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ انسان کے اندر مختلف چاہتے ہیں چند چاہتے ہیں جو ہوں گے تو انسان جنت میں چلا جائے گا تو کسی بھی شخص اگر کوئی کریکٹر میں وہ موجود نہیں لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ تو اللہ تعالی کریں ہم تو بالکل نہیں کہہ سکتے جنت اسے ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن قرآن کی بات میں نے آپ کی خلوط میں رکھتی ہے کہ محبت کا دعویٰ ہے یعنی دعویٰ تھا نا یہود کے اندر محبت کا دعویٰ تھا اللہ کی محبت جب کب ملے گی آپ اللہ کی قدردانی کب آپ کے پاس آئے جب حضور کا اتباہ ہوگا قرآن اپنا فیصلہ دے چکا ہے اگر آپ قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا چکے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ عالمان کروان اس کا نام آتا اس نے بڑی گرماملی بہادری سے جنگ لڑی علم اٹھا رکھا تھا اور نو اس نے گفار مار یہاں تک اس کی ہاتھ پاؤں بھی کٹ گئے اور وہ اسی حال میں جا بھاک ہو گیا اور لوگوں نے جب حضور کو بتایا تو حضور نے کہا کہ یہ اپنی اسبیت کے دہت اس نے دشمنوں کو جان بھی لی اور اپنی جان بھی حضور نے فیصلہ سنا جہنم میں جا آپ اندازہ کیجئے کہ دین ہمارا بلکل ہماری رہنمائی کر دیتا ہے فیصل تو ظاہر بات ہم کریں نہیں سکتے یہ تو اللہ تعالی کریں گے تو دین کہتا ہے محمد آس تاہر سب سب سوال آپ نے لیا یہ is it a good idea that we make an organized social media effort to broadcast Prophet Muhammad صلی اللہ on Facebook one per day and a group of 200 so that people can share یا بیسل لیے کہہ رہے کہ کوئی آپ چاہیں گے کہ آپ کوئی Facebook یا social media group کو lead کریں جس میں حضور سلسل سلسل کی شخصیت اور ان کے پیغام کو پروپاگیٹ کریں میرے خیال میں آپ پہلی کر رہے ہیں کام تو مستقل کام کر رہوں یعنی میں نے ایک چیز کو زندگی کا مشن بنالی اس لیے کہ میں جس طرح سماج کو سمجھتا ہوں میری تعلیم ہے اس میں کیونکہ سماجیات کا بھی ایک پہلو ہے اس کے علاوہ بھی تبدیلی کا میکنیزم کیا ہوتا ہے ایک شخص ایک خاص کام کیلئے زندگی وحف کر دیا ہے اس کا اہمیت کو لوگوں پر فوکس کرنا واضح کرنا جو تجویز ہے بڑی اچھی ہے لیکن ظہر ہے کہ اس کے لیے کوئی میری ضرورت نہیں تو کوئی بھی اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس طرح کی دس چیزیں اور ہو سکتی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ میں جذبہ ہونا چاہیے آپ میں ڈیٹرمنیشن ہونی چاہیے دیکھیں جس وقت آپ میں تڑپ پیدا ہو جائے گی میں ہمیشہ تبدی دلاتا ہوں کہ جب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر طریقے اللہ تعالیٰ دست سکھا دیتے انہیں بندے چاہیے درد مند دل چاہیے جب درد آتا ہے تو پھر سب کچھ آتا ہے طریقے بھی آتے ہیں اور چیزیں بھی آتے یہ درد پیدا کی خدا کے دین کے مسئلے کے لیے اتنا درد تو محسوس کر لیں جتنا اپنے بچے کے بخار آنے کے اوپر درد محسوس ہوتا ہے تڑپ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے تو اگر خدا کے دین کے لیے اتنا درد بھی پیدا نہیں ہو رہا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو گا درد دیکھی بنیاد چیز ہے جب آدمی کی نینے متاثر ہو جاتی ہیں جب آدمی سانس لینا مشکل رہیاتا ہے تو خدا کی رحمت آتی ہے یہ درد مندی ہے جو مطلوب ہے یہ چیز پیدا کیجئے آپ دیکھیں کہ راستے بھی کھلیں گے طریقے بھی کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ انگلے پکڑ کے آپ کی رہنمائی کرتے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے عقیبتی وقت میں سے ہمیں سادھا ٹائم دیا اینڈ میں ظلفقار صاحب اگر آپ کچھ اختتامی کچھ کلمات کہنا چاہیں اس کے حد پر ربوی صاحب آپ کچھ کلمات کہنا پھر ہم یہ سیشن کمپلیٹ کر دیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ اس سیشن کو ارگنائز کرنے اس طرح سیشن ہونے چاہئے اور تاکہ لوگوں میں شعور بڑھے اور ان کو صحیح راستے کا پردہ ہم بات کرتے رہیں گے آپ کچھ فرمانا چاہئے بہت سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ایک اچھا سٹیپ آپ نے لیا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ آبیرنیس کو محیع کر دیا ہے کہ ہم انفارمیشن ٹیکنولوجی کو یوز کر بات لوگوں تک پہنچانے یہ کوشش کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چیز جاری رہنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم اس کا بہت فائدہ ہو جزاک اللہ ابو آیہ صاحب اور آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ ہم اسی طرح سے مختلف موضوعات کے اوپر مزید ڈسکیشن کرتے کریں گے اور مختلف سکولرز کو مددو کریں گے اور امید ہے کہ اب غائیہ صاحب کا یہ آخری سیشن نہیں ہے ہمارے ساتھ مزید موضوعات جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس میں وقت پتا نہیں چلتا کہ جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں دین کو ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر کسی اور موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے شکریہ اللہ حافظ